منڈے بارننگ ہمارے پاس سیون پوائنٹ ایٹ کویک مینی چھوٹ کے ایک زلزل آتا ہے آرد کوئیک آتا ہے ترگی میں جیسے گیارہ ہزار سے اب تک بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ موات ہوئے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہزاروں لوگوں کی جانے نقصان بھی ہوا پاکستانی والنٹیز کی ٹیمیں بتایا جاری کہ تیس سے زیادہ پاکستانی والنٹیز کی ٹیمیں جس میں مختلف ارگنیزیشنز ہیں مختلف ٹیمیں ہیں وہ اس وقت سرگرم ہے ترکی میں تو ترکی کا جو واقعہ ہوا تو ماشاء اللہ پاکستانی ہر ایک بچے سے ہر ایک بودے اور ہر ایک جوان سے میں یہ دے کر رہا ہوں کہ وہ ڈونیشن کر رہے اور چیٹی اورگنیزیشنز کو سپورٹ کر رہے اور وہ جا کے ہمارے پاس ترکیش بردرس اور سسٹرز کی وہ ہیلپ کر رہے تو میں کافی اپریشیٹ کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو پاکستانی کیبنٹ کا میں کافی شکور گزاروں کے اس طرح اچھا ہیں لوگوں نے سٹرپ لیا اور اپن اچھا جی اسلام علیکم اس میں اوچاز جیتون آج کے ویڈیو میں اپنیشن ویڈیو ہے پاکستانی ٹیموں کے لئے پاکستانی ورگرز کیلئے جو کہ بجنٹیرلی ترکیہ میں کام کر رہے ہیں اس وقت اور میں دور سا پاکستان کی جو سوفٹ امیجیں وہ دنیا کو دکھانے ہیں وہ دور پرزنٹ کرنا ہے ماشاء اللہ کیا چل رہا ہے پاکستان کی جو نیچر ہے وہ دور سا لوگوں کی وہ بتانا چاہ رہا ہوں ریسلی پیر کے دن منڈے مورننگ ہمارے پاس سیون پوائنٹ ایٹ کوئی ایک مگنیچوٹ کے ایک زلزل آتا ہے آرت کوئی آتا ہے ترکی میں جیسے گیارہ ہزار سے اب تک بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ امواد ہوئے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہزاروں لوگوں کی چاہنے نقصان بھی ہوا پاکستانی کیبنٹ کے میں کافی شکور گزاروں کے اس طرح اچھا ہیں لوگوں نے سٹرپ لیا اور اپنی پوری مند کی سیلری ان لوگوں نے انانونس کی گئے وہ ہم ترکی کے لئے جو فنڈنگ ہو رہی اس میں دیں گے ساتھ میں پاکستانی والنٹیرز کی ٹیمیں بتایا جا رہی ہے کہ تیس سے زیادہ پاکستانی والنٹیرز کی ٹیم ہے جس میں مختلف اورگنیزیشنز ہیں مختلف ٹیمیں ہیں اب وہ اس وقت سرگرم ہے ترکی میں جو کہ امدادی چیزیں بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں خوراک کمبل اور جو کہ ہمارے پاس سہت کی چیزیں ہوتی ہیں فرس ٹیٹ باکسز وغیرہ یہ ترکی میں لے کے جا رہے ہیں اور دل کے جا چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ متاثر ہوئے ان کی لئے بندوبست کرنا کیمپس وغیرہ لگانا تو یہ پاکستانی ٹیم جو یہاں سے جاری تو ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں ہماری پاکست پاکستانی عوام ہوتی جو کہ ہر ایک مشکل لمحے میں ہمارے پاس اپنی ملک ہماری اتنی آپ یوں کہہ سکتے کہ گر بھی بڑی ہے ایم ایف کے بات لیکن پھر بھی جب بھی عمت مسلمہ پر یا آپ کسی بھی کنٹری پر کوئی بھی مشکل کام آتا ہے تو آپ پاکستان کو سب سے پہلے سف میں باؤگر خاص کر پاکستانی عوام کو زیادہ تر جو اوورسیز اور پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ خود بھوگا کیوں نہ مرے لیکن اپنے مسلمان بائیوں کا اور مسلمان کنٹریز کو وہ ہیلپ کریں گے تو اسی طرح جو ترکی کا جو واقعہ ہوا تو ماشاءاللہ پاکستانی ہر ایک بچے سے ہر ایک بوڑے اور ہر ایک جوان سے میں یہ دیکھ رہو کہ وہ ڈونیشن کر رہے اور چیٹی اورگنازیز کو سپورٹ کر رہے اور وہ جا کے ہمارے پاس ترکیش بردرس اور سسٹرز کی وہ ہیلپ کر رہے تو میں کافی اپریشیٹ کر رہو اپنے پاکستانیوں کو جو اتنے مشکل حالات میں جو کہ ہمارے پاس پیٹرول اسمان کو ہمارے پاس مہنگ اسمان کو چوری لیکن پھر بھی وہ سپورٹ کر رہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ ہمارے پاس سیڈیا اور ٹرکی اور لبنان وغیرے کنٹریز میں ہیں تو میں اس طرح پوری پاکستان کا شکر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس طرح سپورٹ کر رہے پاکستان کر رہے تو اس طرح کافی دنیا بر سے امدادی ٹیمیں آ رہی ہے ٹرکی لیکن پاکستان کا خاص اس لیے نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ولنٹیر لی کر رہے ہیں انہین کے پاس اگر ہم اپنی کنٹری کی سیچویشن دے گئے جو حال دے گئے وہ بالکل ایسا ہے کہ ہمیں خود امداد کی ضرورت ہے لیکن اس وقت ہماری ائر فورس کی ٹیمیں جا رہی ہے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے پاس عملہ ہے وہ بھی جا چکی ہے پچاس سے زیادہ لوگوں پر ایک مشتمل ایک ہمارے پاس ایک ٹیم تھی جو کہ رسکیو ٹیم تھی وہ بھی پہنچ گئی ہے اور پاکستانی ارگنیزیشنز بھی جا رہی ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس آرمی کے جوانے وہ بھی پ پہنچ گئے تو پاکستان اس طرح کے ہر جگہ پہ جب بھی کوئی امرجنسی آتی آپ کو پاکستان پہلے سب میں نظر آئے گا so i salute you all of my pakistani brothers and sisters who are helping them so thank you very much دل خوش ہو آج ویڈیو اس لئے بنائیں کیونکہ